وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا اپنے اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز کیا تفصیلات ملیں اس تیفے سے متعلق وجوہات کیا بتائے گئے ہیں؟ بلکہ بلکہ وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا ذاتی وجوہات سے ذرہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہدے سے اس تیفہ دے دیا ہے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اب اس وزیراعظم کو وزیراعظم نہیں کر سکے کیونکہ ان کی بزادی مصروفیات بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے وہ اس کا ٹائم اس طرح سے انہوں نے دے سکتے یوسف بیگ مرزا اس سے قبل ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہے میڈیا پروفیشنل ہیں اور جب سے وزیراعظم اپنے حکومت میں آئے ہیں ان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ابھی تک میڈیا جو چینز بنی ہیں اور میڈیا کے آئینے سے چیتے بھی جو سٹیٹیگیز بنی ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کردار بھی رہا ہے اور وزیراعظم کے کافی ٹرسٹ وردی لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے لیکن کیونکہ اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیونکہ جب سے انہوں نے اپنے حدے کا حل کیا تھا تو زیادہ در تائم جو ہے وزیراعظم آفس میں ہی ان کا گزرتا تھا تو زرائے کے بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ شرط ٹرمیسٹک جو ہے وہ اپنے کام اتنے زیادہ ہیں کہ اب اس کو اس طریقے سے ٹائم نہیں دے پائیں گے تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس کو زیادہ کنٹنیو نہیں کر سکیں گے لہٰذا انہوں نے اپنے حدے سے استیفہ دے دیا ہے وہ اپنی جو ذاتی کام ہے وہ امور جو ہے وہ سن انجام دے گی صحیح وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ایاز اپ ڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا نمائندہ جیو نیوز ایاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں وہ ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہ چکے تھے اور وزیراعظم عمران خان نے یوسف بیگ مرزا کو معاونے خصوصی برائے میڈیا تائنات کیا تھا ان کی تائناتی سات دسمبر دوہزار اٹھارہ کو کی گئی تھی موسیقی